پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی صاحب نے قریش صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت ملک میں چل کیا رہا ہے ایک جانب تو آپ کے سامنے ہے کہ معیشت دیوالیہ پن کی دہلیز پر ہے وہیں دوسری جانب پولٹیکل انسٹیبیلٹی تو ہے ہی لیکن دہشتگردی کی لہر سر اٹھا چکی ہے لیکن گورنمنٹ اس وقت پولٹیکل وکٹمائزیشن سے پیچھے نہیں اٹھ رہی اور ہر ممکن ہربا جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے وکٹمائز کیا جا سکے پی ٹی آئی کی کیا پولیسی ہونے جا رہی ہے محمود صاحب ارض یہ ہے وہی میں نے آج دوپہر کو بھی یہی ارض کی کہ ایک طرف الزام ہے دوسری طرف سیاسی انتقام ہے اور تعاوتی شرکت بھی ہے حکومت کنفیوز تھے اگر آپ نے بٹھانا ہے اور اس معاملے پر گفت و شنید کرنی ہے تو جسے کہتے ہیں انگریزی میں انیبلنگ انوارمنٹ تو کریئٹ کریں آپ جب انگوشت اٹھائیں گے اور عمران خان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کیونکہ حقائق کے بلکل برقس ہے تو پھر ان سے آپ پاس کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھئے نا یا تو ان کو فیصلہ کرے حکومت اس وقت انہیں یک جہتی چاہیے یا ملک میں وہ انتشار دیکھنا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے ان کا ایجنڈا جو ہے وہ اس کی نویت اپنی ہے ان کی کیسز ہیں ان کی تفجیحات میں نہ دہشتگردی کی بہکنی ہے نہ ہی معیشت کو سبال نہ ہے دیکھئے دہشتگردی جو آج ان کی نظر میں آئی ہے یہ پشاور کا ثانیہ تو بڑا دردناک افسوسناک ہے ابھی ہوا ہے لیکن اگشت سے آپ دیکھیں بتدریج وائلنس میں ضعفہ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا سوات میں لوگوں نے جلوش نکالے ملکن میں سفید جھنڈے امن کی اپیل ہوتی رہی جی آپ دیکھیں اے این پی میں اور پی ٹی آئی میں کوئی سیاسی مماسلت کہیں آپ نے دیکھی نہیں ہے نا لیکن آج ان کے نوجوان اور پی ٹی آئی کے نوجوان خیبر پختون خواہ کے امن کے لیے یک زمہ ہو کے بات کر رہے ہیں کیوں اور وہ ہمارے حلیف ہیں بھئی آپ کی حلیف ہیں آپ کی حکومت ہے جی جی ایو آئی آپ کی حکومت ہے کیا جی ایو آئی فضل احمان آپ کی حکمت حملی سے متفق ہے نہیں ہے تو کیوں آپ پہلے اپنے گھر کو تو سنبھالیں آپ کے اپنے حلیف کتنے مطمئن ہیں آپ سے کراسی کے معاملات دیکھ لیں کتنی مطمئن ہے آپ سے میرا مطلب یہ ہے ان کی ترجیحات درست نہیں ہیں اور یہ سیاسی انتقام پر تلے ہوئے ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ ایک جانب جب ملک میں جب جب دہشتگردی کی لہر آتی ہے پوری قوم اکٹھی ہوتی ہے یکجہ ہو جاتی ہے لیکن ہمارے وزیراعظم صاحب بھی ایک طرح سے پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ یا بلیم جو ہے بلیم گیم اس وقت شفٹ کی جا رہی ہے کبھی کے پی حکومت کے اوپر فنڈز کی بات کر دیتے ہیں ایک بڑے سنسٹیو وقت پر جب ایک نیشنل یونٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی پی ٹی آئی کی جو پولیسیز ہیں ان کے اوپر بلیم شفٹ کر دیا جاتا ہے کبھی پاکستان تحریک انصاف گورنٹ تو یہ یا کٹیرے میں کھڑا کریں یا میز پر بٹھائیں دو چیزیں میاک وقت نہیں ہو سکتی نمبر ایک نمبر دو اچھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو رخصت ہو گئی نو اپریل کو نو اپریل سے یہ جتنا عرصہ گزرا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ جو وائلنس ہوتی رہی ہے ان دنوں میں یہ جو گفتو شنید ہوتی رہی ہے ان دنوں میں اس پر آپ خاموشیوں ہیں اور وہ جو بریفنگز تھی ہیں ان کیمرہ بریفنگز جب وزیراعظم قائد حضر اختلاف تھے جس میں ایک ایک سیول ملٹری کنسنسس ہا لیڈیشپ کا کہ ایک نئے محول کے اندر ایک گفتگو کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی پیشرفت ہو سکتی ہے کہ نہیں جی اس کو آزمہ دیکھتے ہیں کیونکہ وہاں سے سگنل مل رہے تھے افغانستان سے کہ نہ ہم اپنی سرزمین استعمال ہونے دیں گے پاکستان کے خلاف اور نہ ہی ہم ٹی ٹی پی کی پوش بنا ہی کریں گے اور ہندوستان جو ان کو بیک کرتا تھا جو ان کو ویپنز دیتا تھا ان کو ماضی امداد کرتا تھا اس کا انفلونس کابل میں قدر کم ہو گیا تھا تو ایک نئی اپرچونٹی تھی کیا اس اپرچونٹی کو اویل کیا جائے کے نہیں یہ بات یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور دوسری بات ہے ٹاکس کی بات کرتے ہیں تو کیا نواز شریف نے جب وزیراعظم تھے دوہزار تیرہ میں ٹاکس کی اجازت نہیں دی تھی دیکھیں آپ حقائق پر پردہ نہیں ڈار سکتے یہ اور بات ہے کہ وہ نتیجہ خیز نہیں نکلے اور پھر اس کے بعد ہمیں ضرب عزب کی طرف آگے بڑھنا بڑھا اور اس میں پوری قوم نے مل کر مقابلہ کیا اور کامیابی حاصل کی اور پھر یہاں سے لوگ فرار ہو کے گئے اور سب کچھ ہوا اب سوال یہ ہے ہم نے تو کوئی ایسا موئدہ نہیں کیا اگر ہے جو دکھا دے اچھا یہاں پہ ایک اور بڑی چیز امپورٹنٹ ہے کہ ڈپلوماتک فرنٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ظاہری بات ہے کہ ہمیں سفارتی جو اپنے مینز ہیں وہ استعمال کرنے ہوتے ہیں آپ سابق فورن منسٹر ہیں اور اس وقت بلاول صاحب فورن منسٹر ہیں تو وہ لوپ ہول کیا ہے افغانستان کی ہماری پولیسی میں سفارتی محاذ پر پچھلے دس مہینے میں ہم کیا کچھ کر سکتے تھے جو نہیں کیا گیا اور اب ملک جو ہے وہ اس نہج پر آ گیا کبھی وہ امیر خان متقی صاحب نے اگلے دن سٹیٹمنٹ دی کہ آپ اپنے گھر کو خود سے ٹھیک کریں ہم پہ الزام نہ لگائیں آپ اپنے دھماکے خود نہیں روک سکتے تو وہ اس طرف بھی کافی غصہ بایا جاتا ہے مجھے بتائیے بلاول پٹو زرداری ملک کے وزیر خارجہ ہیں آج ان کو نوہ ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں وزیر خارجہ بنے وہ ایک دن ایک گھنٹہ ان نے کابل میں گزارا میں نے پہلا وزٹ ایس فورن منسٹر آف پاکستان کابل کا کیا تھا کیونکہ مجھے احساس تھا کہ پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے جڑا ہوا ہے اگر ہمارے تعلقات میں کشکید کی رہتی ہیں تو پاکستان کو نقصان ہوگا اگر ہمارے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو دونوں کو فائدہ ہوگا ہم نے پیس اور ریکنسیلیشن کے لئے ایک محول پیدا کیا آپ کو یاد ہوگا ایس فورن منسٹر میں نے ایک ریجنل پومیٹ مرتب کیا جس میں افغانستان کے علاوہ ایران ہے اور اپنا سینٹرل ایشن ریپبلکس ہیں جتنی ہیں ان کے ساتھ گفت و شنید کی کہ ہم نے کس طرح دیکھکنی کرنی ہے دہشتگردی کی کس طرح انٹیلیزن شیرنگ کرنی ہے کس طرح کوپریشن کرنی ہے کس طرح کنیکٹیوٹی سے ریجنل ڈیویلپنٹ کے طرف جانا ہے ہم نے ٹرائی لیٹرل آغاز کیا چین افغانستان پاکستان کا کئی نشستیں کی جی اس سلسلے میں امن اور استحقام کے لیے ان کے پاس ایک دن نہیں نکل سکا کے جا سکے پریئر بریکفسٹ کے لیے گئے ہوئے ہیں واشنگٹن لیکن یہاں لاشیں اٹھ رہی ہیں ماتم ہے گھر گھر خیبر پختون خواہ کے اور وہ وہاں بیٹھے ہیں لا تعلق ہوئے بیٹھے ہیں اور بلکل بہت سے لوپ ہولز ہیں اور اس میں امپورٹنٹ چیز تو یہ اچھا جو اے پی سی ہونے جا رہی ہے اس کے حوالے سے اب پاکستان تحریک انصاف کا حتمی موقف کیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کیا سٹینڈ لینے جا رہی ہے کیونکہ اوویسلی خان صاحب تو یہ چیز واضح کر چکے ہیں کہ ایک جانب ٹورچر ایک جانب ریسٹ ایک جانب سٹیٹ کی طرف سے پولٹیکل وکٹمائزیشن اور دوسری طرف ٹاکس اور آپ نے بھی ابھی یہی بات کی وہ اکمی طور پر اے پی سی کا پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہوگا دیکھئے بیٹھ کرو امن ہماری خواہش بھی ہے ہماری ضرورت بھی ہے اور ناحق خون کسی کا بہے تکلیف ہوتی ہے پاکستان نے بہت بڑی قربانی دی ہے ہزاروں کی ایجولٹیز ہماری ہوئی ہیں اربوڈ ڈالرز کا نقصان ہوا ہے ہمیں باہر سے اتنی اسسسنس نہیں ملی جتنی ہمارا حرچ ہو گیا اس دہشت گردی کی جنگ میں ٹھیک ہم نے فیسیلٹیٹ کیا ہم نے کوئی بتائی ہے انٹرنیشنل فورم جس پہ ہم نے افغانستان کی بھلائی اور بیٹری کے لیے دہشت گردی کے لیے ایک اکسٹریمزم کو ریورس کرنے کے لیے ہم نہ گئے ہوں ہم نے شرکت نہ کی ہو ہم نے تعاون نہ کیا ہو ہمارے دور میں تو آپ کو یاد ہوگا امیان خان وزیر آزم اور میں وزیر خارجہ تھا ہم نے تو ایک سپیشل اوائی سی کا اجلاس اسلام آباد میں ملایا تھا دسمبر کے مہینے میں دسمبر دو آزار اکیس مقصد کیا تھا امن اور استحقام ریجنل کلیکٹیوٹی انسانیت کا تحفظ خیال یہ تھا کہ جب وہاں سے انخلاح ہو جائے گا فورسز کا تو وہاں ایک نیا ایکسدس ہوگا ایک نئی جلغار ہوگی اپنا مہاجرین کی اور پہلے یہاں کئی لاکھ موجود ہیں پاکستان بوجھ نہیں اٹھا سکے گا خیال یہ تھا کہ ایک نئی جلغار آ جائے گی لوگوں کی سینسنگ کو پوری تیزی کے ساتھ فنڈ بھی کیا گیا اور مکمل بھی کیا گیا یہ سمجھانتے ہیں کیوں کیا امن کے لیے کیا نا ہر فورم پر بات کی ان کے استحقام کے لیے بات کی اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے جو ڈیولپمنٹ کے لیے ہم فسیلیٹیٹ کر سکتے وہ کیا ان کی تعلیم کے لیے ان کے لیے دروازے کھولے صحت کے علاج کے لیے کرونا جب دنیا پر پابندیاں تھی تو ہماری آنا جانا پھر بھی ہم نے اس میں ایک نرم رویہ اپنایا جو کر سکتے تھے ہم نے کیا بدقسمتی سے مجھے کہنے دیجئے جب سے یہ پیڈیم کی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ساری پیشرف پر انہوں نے پانی پھیر دیا جو ایک محول سازگار بنا تھا تعلقات میں گرم جوشی آئی تھی آج تو مجھے تلاو دکھائی دے رہا ہے آج تو مجھے ایک جسے کہتے ہیں نا وہ گرم جوشی دکھائی نہیں دے رہی جو پہلے ہمیں دکھائی دے رہی تھی ہم نے دوہ کے پیس پروسس کو فسیلیٹیٹ کیا ہم نے جو سیف ایکزٹ ہے انٹرنیشنل انجیوز کا اس کو فسیلیٹیٹ کیا انٹرنیشنل فیننشل انسٹیوشنز کر کیا سفارتکاروں کر کیا دنیا کے مزرع خارجہ نے مجھے فون کر کے مورا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ عمران خان کے قومت نے ہم سے بہت آور کیا یہ ریکارڈ میں بات ہے مجھے بتائیں انہوں نے کیا کیا سوائے نید کے کیسز سے فراغت اور سوائے شیاسی جوڑ توڑ اور نئے انتخابات کی منصوبہ بندی اور پولیٹیکل انجنیرنگ کے لاوہ مجھے کیا دکھائی دے رہا ہے اس وقت اگر یہ تمام تر چیزیں تو اپنی جگہ بلکل درست ہیں اگر ملکی سیاست کی بات کی جائے تو اب پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک عمومی مزاج لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ جو ہوپس ہیں وہ ختم ہوتے چاہ رہے ہیں خان صاحب نے بھی جیل بھرو تحریک تک کا کہہ دیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ اب پولیٹیکل مچورٹی دکھائے گی یا پولیٹیکل سیریسنس دکھائے گی یا میسی کریٹ کرے گی مزید دیکھئے انہوں نے تو میسی کریٹ کیا ہے چاہے معاشی صورتحال دیکھ لیں سیاسی صورتحال دیکھ لیں اور اب دہشتگردی کا چیلنج دیکھ لیں میسی کریٹ کیا ہے روائل میس ہے اس وقت لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے ایک قوم سہنی ہوئی ہے خوف میں مبتلا ہے سرمایہ کاری بند ہو گئی ہے انڈسٹری بند ہو گئی ہے بیرزگاری بڑھ رہی ہے نیا جو آئی ایم ایس کے ساتھ جو معاہدہ کر رہی ہیں مہنگائی کا ایک نیا توفان برپا ہونے والا ہے جو مہنگائی ہے اس سے لوگ چلا رہے ہیں اور جو اگلے مہینے آنے والی ہیں وہ اس سے زیادہ خوف زیادہ قوم جو ہم پہ کیا پہاڑ گرنے والا ہے ان حالات میں آپ ذرا ان کا ذرا رویہ تو دیکھیں ان کا ذرا رویہ تو دیکھیں کیا ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آپ یہ دیکھیں ممبرز آف پارلمنٹ ہیں آپ کے کولیگز ہیں اگر ان کو ڈی نوٹیفائی کر بھی دیا ہے تو ان کے کمروں کے تالے توڑنے کی کیا ضرورتی ان کو بولاتے کہتے دیکھئے یہ کسی اور کو الوٹ ہو گیا ہے آپ کے ساتھ جو 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 اپارٹمنٹ ہے آپ خالی کر دیں بلکل وہ آپ سے دو تی دن کی یا مولت مانگ لیتے یا خالی کر دیتے آپ لوگوں کے اندر بچیاں بیٹھی ہیں فیملی ہے سمان پڑا ہے پولیس کے ساتھ آپ نے ممبرز آف پارلمنٹ کے دروازے توڑیں آپ لوگوں کے گھروں میں گھسکیں یہ محول ہے یہ محول ہے گفتو شرید کا آپ پرچے کروا دیتے ہیں کبھی کسی کو اٹھا کے لیا کبھی کسی کو اٹھا لیا عدالتوں کے پیسنوں کو احترام نہیں کرتے لہور ہائی کورٹ بولا رہی ہے کہ مجھے پیش کریں فواد چودری کو اور وہ جناب وہ موٹر وی پہ رما دوا ہیں شیخ رشید صاحب پہ جو مقدمہ بنایا ہے توہین بلاول کے کافی مقدمات کراچی بلوچستان توہین بلاول کے درج ہو گئے انتے ہیں آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہ اس سے سیاسی اس سیاسی اور پھر دیکھیں افسوس ہی ہوتا ہے جو لوگ خود کرب سے گزرے ہونا جب وہ ایسا کرے تو اس پہ تاجب ہوتا ہے ایک آدمی ایک شخص کسی نے یہ تکلیف دیکھی نہ ہونا تو وہ کرے تو چھوڑو غلط فہمی ہو گئی نہ تجربہ کاری ہو گئی دیکھیں جو خود اس کرب سے گزرا ہو وہ اس قسم کے اقدامات کرے پی ایم ایل این کرے پیپلز پارٹی کرے اس پہ تاجب ہوتا ہے ایکزیکٹلی اور ظاہری بات ہے پھر جمہوری معاشروں میں اور کانسٹیٹوشن کی جہاں پہ بالدستی کی بات کی جائے پھر یوں لگتا ہے کہ صرف شاید یہ بات ہی ہے چاہے وہ صحافیوں پر کریک ڈاؤن ہو یا سیاستدانوں کی پولٹیکل وکٹمائزیشن ان پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے یہ انتخابات کی طرف جائیں گے پنجاب اور کے پی میں یا پھر کوئی نہ کوئی روڑا اٹکایا جائے گا اور جسٹ ان کیس اگر روڑے اٹکایا جاتے ہیں تو وات نیکسٹ پاکستان تحریک انصاف کہاں پر کھڑی ہے قبلہ میری نظر میں روڑے اٹکانے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی اوکے نہ چھوڑی جا رہی ہے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں اور کیے جائیں گے دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ کی ایک بہت بڑی آسمائش ہے آئین بڑا واضح ہے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے ہماری پٹشنیں لہور ہائی کورٹ میں بھی ہیں پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہیں انہوں نے فیصلہ صادر فرمانا ہے ہم توقع کرتے ہیں ہم امید لرائے بیٹھے ہیں کہ عدلیہ آئین کی پاسداری آئین کا تحفظ کرے گی آج ہم تو جگہ جگہ شہر شہر کریا کریا رول آف لاؤ کے سیمینار منفق کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کہ پبلک اوپینین کو کہا کیا جائے کہ کوئی محضب معاشرہ رول آف لاؤ کے بغیر پنپ نہیں سکتا بہت بہت شکریہ شاہ محمد قریشی صاحب مارست موجود تھے جہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا